سلمان غانی صاحب آپ سے میں شروع کروں گی این اے ایک سو ستائیس میں جو شور اٹھا ہوا ہے اصل معاملہ کیا ہے آپ کے پاس تو اندر کی خبر بھی ہے دیکھیں آپ این اے ون ٹو سیون کا پوچھ رہی ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم این اے ون ٹو سیون میں تو علج رہے ہیں اے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہو تو ہمارا ایوانے بالا سینٹ وہاں پر کروڑوں عربوں کی بولیے لگی اور ابھی کل لاسٹ الیکشن میں اگر یاد ہو جس شخص کو پہلے کو پاکستان میں شفافیت کے دعوے دار سے پہلی ٹکٹ اور ان کی پارٹی کے بندے نے کہا جی اسے ایک ارب روپیہ لیا ہے بہرحال ون ٹو سیون لاہور کا حلقہ اس میں دو تیل چیزیں میں آپ کو میں نے کسی کے بارے میں بات نہیں کر لی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاہور کے چودہ قومی اسمبلی کے حلقے ہیں بان ٹو سیون کیوں ڈسکس ہو رہا ہے کہ روپیہ پیسے کا استعبال ووٹوں کی خرید و فروخت اربوں روپیہ کے اخراجات پہلے تو آ جائیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن پہ اس کے نتائج میں وہاں سے مسلم لیگ نون کے پرویز ملک صاحب نوے ہزار ووٹ لے کی جیتے تھے دوسرے نمبر پہ تھے ستتر ہزار سینٹر اجاز چوزی صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تلق تھا تیسرے نمبر پہ وہاں پہ تحریک لبیگ تھی تیرہ ہزار دو سو پینتیس اور پیپلز پارٹی کا وہاں سے ساڑھے پانچ ہزار ووٹ تھا اس حلقے میں یا لاہور میں پیپلز پارٹی نے کون سے اتنی بڑی خدمت کی ہے وہاں کی کہ اب اس وقت ہم یہ سمجھیں کہ جی لاہور کے اس حلقے میں کوئی اپسٹ ہو گا اس میں میں تھوڑا سا یہ بتاتے ہوں کہ وہاں پہ پرویز ملک صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہاں پر ان کی اہلیہ محترمہ شاہستہ پرویز صاحبہ نے الیکشن لڑا اور ہمارے دوست ہیں اسلام گل صاحب وہ دوبارہ کینڈٹ بنے وہاں پر پی ٹی آئی کے جو کینڈٹ تھے وہ ڈسکوالی فائی ہو گئے وہ چیبہ صاحب جبشید چیبہ صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ اور وہ ساڑھے پانچ ہزار ووٹ والی پارٹی چونتیس ساڑھے چونتیس ہزار اس نے ووٹ لیے اگر یہ کسی اور حلقے میں بھی ایسے ہوتا تو وہاں پر بھی یہ پوزیشن بننی تھی اور میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سنجیدگی ظاہر کیا اور اچھی بات ہے اب آ جائیں کہ یہ واقعات کیا ہوئے کہ شیلہ رضا صاحبہ پرانی سیزن پلٹیکل ورکر ہے انہوں نے کہا جی کہ مسلم لیگ نون یہاں پر ووٹ کی نہیں نوٹ کی بات کر رہی ہے عطا تارر صاحب نے کہا کہ پچاس سے ساٹھ ہزار ووٹ وہ خریدنا چاہتے ہیں دیکھیں میں یہ بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر لاہور کے ایک حلقے میں کروڑوں سے بات اربوں تک پہنچی ہے تو حلقہ وہی ہے اور رزرٹس میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کہ وہاں پر آخر کیا وجہ ایسی کہ وہاں پر اربوں روپے خرچ کرنا چاہ رہا ہے کون کرنا چاہ رہا ہے اس سارے معاملے میں الیکشن کمیشن نے نوٹس تو لے لیا ہے لیکن یہ تو بہتر گھنٹے رہتے ہیں اور بہتر گھنٹے میں پاکستان کے انٹریجنس ادارے بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کیا پنجاب کی سیاست میں بھی اب وہی کچھ ہوگا کہ یہاں پر آئے ہیں اور کروڑوں اربوں لگائیں تو اس سے پاکستان کا جو انتخابی سسٹم ہے پاکستان کا سیاسی سسٹم ہے بدنام ہو رہا ہے اور دونوں دیکھیں آپ نے ابھی وہ موازنے کی اور اس کی بات کرنی ہے بلاول صاحب تو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نئی لیڈرشپ کی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بلاول صاحب کو خود نوٹس لینا چاہیے نا کہ بھی آپ چیک کریں نا کہ وہاں پر آخر جہاں پر لاش ایلیکشن میں ساڑھے پانچ ہزار سے اب آپ نے اوپر تک جانا ہے تو کونسی ایسی خدمات اس لکے کے لیے وہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ نکل سکتے ہیں ایکشن تو ہونے بیسے تو اگر پلس پوائنٹ دیکھا جائے تو پاکستان کی بڑی پلوٹیکل پارٹیز کسی نے بھی بائی کارٹ نہیں کیا ایکشن کا محول بھی بن گیا سیر لیکن اس سے بہت بدنامی ہو رہی ہے اور ایکشن کمیشن کی ساکھ کا بھی سوال ہے تو کیا وجہ ہے کہ لاہور کے ایک الکے کے بارے میں بات آ رہی ہے تیرہ الکوں کے بارے میں نہیں آ رہی تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا ٹچی ہونا چاہیے اور یہ پہنچنا چاہیے اس مائنڈ سیٹ تک دیکھیں پولیس نے بندے ہو تو پکڑے ہیں بندے کون ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر قرآن پاک بھی ایک ڈبے میں سے اور بائیبل دونوں رکھ کے تو اس کا مطلب میں کرسٹین کے بارے میں بڑا پوزیٹیو ہوں یہاں پر بیٹھ کے یہ شو کرنے کی کوشت کی جاتی ہے کہ کرسٹین ووٹ خرید لیں گے لہور میں سب سے زیادہ کرسٹین ووٹ بھی اسی ہلکے کے اندر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ہلکے کے لوگوں کے شعور کا امتحان ہے کیا وہ وقاو مال ہیں اور جو لوگ خرید رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مو توڑنا چاہیے وہاں پر اسی جگہ سلمان غنیس صاحب آپ کو تو بہتر پتا ہے کہ کون سے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے چیلنج کرے اور اگر کر رہے ہیں تو اکسپٹ کر لینے میں کیا حرج ہے دیکھیں اس کا تو مجھے بہتر پتا ہے کہ اس پہ میں بات میں بات کروں گا وہ جو خرید و فروخت کے عمل کو ہم ٹارگٹ کر رہے تھے کہ یہ تو سیاسی تاریخ کا حصہ راہ ہے اور وہ ہمارے رشید صاحبی صاحب نے تو سینیٹرز کا کھول خلا سے دیئے ہیں سارے لیکن وہ بات نہیں بتائی آپ اس ملک کا علمیہ دیکھیں کہ پاکستان کا ایوانیں بالا اور چیئرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد ہے باسٹھ لوگ اس کے خلاف ہیں جب بوٹ نکلتے ہیں تو وہ بوٹ نکلتے ہیں انچاس تیرہ لوگ بیچ میں سے غائب ہیں اور رات کو جب دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے تو وہ تیرہ پھر موجود ہوتے ہیں کھانے پہ یہ ہے پاکستان کا پلٹیکل سسٹم اور بات ہے کہ جو خرید و فروخت کی بنیاد پر یا دونس داندلی کی بنیاد پر چلنے والا سسٹم مضبوط نہیں ہوتا نہ ہی وہ ڈیلیور کرتا ہے اب آجائیں یہ جو مناظرے یا معازنے کی بات ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب مناظرے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو بہت پہلے اس پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے آصف زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹارگٹ نہیں کرنا آپ دیکھیں وہ برائے راست کسی کا نام نہیں لے رہے اور میرا خیال ہے آصف زرداری صاحب نے بھی ڈیریکٹی ٹارگٹ نہیں کیا بلاول صاحب کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں بلاول صاحب چیئر بین پارٹی کے لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس حکومت کی کارکرتگیر پہ کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ پاکستان کے لوگوں کو جس حکومت جو تو گئی ہے جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہو رہی ہے وہ تو پانچ سال میں دو حکومتیں تھی ایک حکومت میں وہ وزیر خارجہ بھی تھے اور وزیر خارجہ والی حکومت جو ہے اس میں جو پرائیم نیسٹر تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے تو لہٰذا اگر وہ شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر جواب دے تو انہیں خود بھی ہونا چاہیے جہاں تک کہ شہباز شریف صاحب معاظنے کی بات کر رہے ہیں میرا خیالہ معاظنہ تو اگر یہ معاظنے کی فضاء بن جائے نا تو یہ اچھی ایسے حصت میں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو جو جو منڈیٹ ملا تھا آپ نے اپنا کیا کیا ہے آپ کی کارکردگی ریپورٹ کیا ہے وہ سندھ کی ریپورٹ دے یہ پنجاب کی ریپورٹ دے بختونخواہ میں پی ٹی ای اپنی ریپورٹ دے یہ مقابلہ ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ جی اس پہ مناظرہ ہو مناظرہ اس پہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا انتخاب کتنا شفاف ہے کتنی آزادہ نحصیت ہے ایک کیا انتخابی محال پاکستان میں بن سکا اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو تناہو اور ٹکراہو کی قیفیت ہے بلاخر پاکستان کی پلوٹیکل لیڈیشپ کو ایک دفعہ بیٹھنا پڑے گا یہ تو پانچ سات دس سال کے اندر یہ تناہو ہے اس سے پہلی ایسا نہیں ہوا ماضی کے اندر ایک دوسرے کو سکوٹی رسک قرار دینے والے بیٹھتے تھے بڑے ایشوز پہ اور بیٹھنا کس پہ پڑے گا یہ محشت کا ایشو ہے یہ گورنس کا ایشو ہے یہ مہنگائی کا ایشو ہے آپ سوار ہے آپ وہاں پر سراخ بھی کر رہے ایک دوسرے کو دھکے دے کے بھینک بھی رہے اور یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے کس کی وجہ سے پہنچی ہے کیوں کر پہنچی ہے وہ پاکستان کے عوام کو پتا ہے اب وہ جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں میرا خیال ہے کہ جب پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو اپنے سسٹم کے لیے بیٹھنا چاہیے اس پاکستان کے ساتھ ان کی بہارے لگی ہوئی ہے اس پاکستان کی وجہ سے لوگ تو بدحال ہوئے ہیں یہ سب خوشحال ہوئے ہیں پاکستان کی اشرافیہ اس پاکستان کے سمراد بڑے پیمانے پر سمیٹھے ہیں پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں مہنگائی ہے بیرغوزگاری ہے غربت ہے ان کے مسائل تو بڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر موازنہ کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو مناظرہ نیشنل ایشیوز میں ہونا چاہیے اور بلاول صاحب کو ان کو یہ بتائے کہ وہ کس حقوقت کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتے تاکہ وہ بھی دودھ کا دودھ پالی کا پالی صاحب لے آج